اسلام علیکم فرینڈز میں نام عبید اور آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لیکن ہے لینز لینز کے سارے کلر موجود ہیں ہمارے پاس جو اس وقت مارکٹ کے اندر ان ہیں اور جو مین مین کلر ہوتے ہیں لینز کے ہم آپ کو ویڈیو میں وہ بھی دکھائیں گے اور اس کے علاوہ اس کو یوز کرنے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے لینز کا کہ آپ گھر بیٹھے آرام سے لینز کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی پرائز بھی بتائیں گے ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا سکیپ نہیں کرنا اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آنے والی نیو تمام ویڈیو آپ تک پوچھتی رہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائی کھیل دیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لینز کی پرائز کی تو پرائز اس کی میں آپ کو بتا جاتا ہوں وارٹر کے ساتھ اور اس کی باکس بھی اس کے اندر ہوتا ہے وارٹر اور باکس کے ساتھ یا آپ کو مارکٹس آسانی سے 350 کا مل جائے گا 350 روپے اس کی لینز کی پرائز ہے اور سارے کلر موجود ہیں آپ ان میں سے اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں لینز کے کلر سارے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں اس کو یوز کرنے کا مکمل طریقہ تو چلتے ہیں پہلے ان کے کلر کی طرح فرس نمبر پر ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں گری کلرے جو اس وقت مارکٹ کے اندر بہت زیادہ ہی نے اور بہت زیادہ چلنے والا کلر ہے گری کلر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شیڈز اچھا کلر ہے اور مارکٹ میں اس وقت بہت ہی نے سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے ایکوہ گرین کلر دیکھ سکتے ہیں جو جو کلر آپ کو دکھا رہے ہیں آپ ان میں سے اپنی مرضی سے پسند کر سکتے ہیں اور پھر وہی کلر جو نیم بتا رہے ہیں آپ نیم بتا کر آرام سے مارکٹ سے بھائی کر سکتے ہیں یہ ایکوہ گرین شیڈ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کلر پیارا کلر یہ بھی ایکوہ گرین تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے براؤن کلر یہ دیکھ سکتے ہیں براؤن کلر چلنے والا کلر ہے ہرڈ رفت کے ساتھ یہ بھی پہنے جاتا ہے اور بہت زیادہ اچھا کلر ہے براؤن شیڈ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس ہیزل کلر اس کو بھی ہیزل براؤن کلر ہی کہتے ہیں یہ ہیزل شیڈ ہوتی ہے اس کی آپ براؤن لینے چاہتے ہیں براؤن لے سکتے ہیں اور ہیزل شیڈ لینے چاہتے ہیں ہیزل شیڈ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے گرین شیڈ گرین کلر یہ دیکھ سکتے ہیں گرین شیڈ بھی اس کے اچھی ہے یہ آگے گرین کلر اور لاسٹ میں ہمارے پاس مجود ہے ایکوہ بلیو کلر یہ دیکھ سکتے ہیں ایکوہ بلیو شیڈ بھی بہت بیسٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہیں کافی زیارے کلر جو اس وقت مارکٹ کے اندر ہی ہیں اور ان سب کے اندر سب سے زیادہ چلنے والی شیڈ سے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں فرز نمبر پر تو یہ ایکوہ بلیو شیڈ تھی ہے ان کے کلر نیم وغیرہ سارے لکھے ہوتے ہیں پچ ہیں ان کے ایکسپاری ڈیٹ اچھا تو چلنے والا کلر ایکوہ بلیو کلر ایک تو یہ شیڈ اچھا ہوتا ہے اس کا اور اس کے بعد دوسرا یہ شیڈ اچھا ہے اس کا یہ میں آپ کو اپنے اپنے فیویٹ کلر بتا رہا ہوں آپ اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کلر زیادہ چھو وہ کلے سکتے ہیں یہ ہے گری کلر ایک شیڈ بڑا اچھا ہے اور ہر ڈریس کے ساتھ آپ اس کو پہن سکتے ہیں پھر میچک اچھے لگتی ہے پہنے وہ بھی لگو بھی اچھا لگ گیا یا پھر براؤن گو کیا حیزل یا پھر براؤن شیڈ آپ اپنی مرضی سے بائی کر سکتے ہیں جو شیڈ آپ کو اچھے لگتا ہے موٹر موجود ہوتا ہے جب آپ اس کو کر لیں گے لینز کو تو اس کے بعد آپ نے اس کو اس کی باکس میں رکھنا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ڈبی آتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں آپ کو اپر گر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر رکھنا ہوتا ہے ان کو باکس یوز کرنے کے بعد کیونکہ پیکنگ تو پھار دیتے ہیں پ تو لینز کو آپ نے اس کے اندر رکھنا ہوتا ہے جوز کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں آپ نے جس آئیز میں جونسہ والا لینز لگایا ہو جیسے رائیٹ والا رائیٹ میں اور لیفت والا لیفت میں لگایا ہو تو پھر وہ اسی باکس میں رکھنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لر Чер дажеہ رائیٹ ایز والا رائیٹ میں رکھنا ہے رائیٹ میں رکھنا ہے لیفت ایز والا لیفت کے اندر رکھنا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ان دولوں کو مکس نہیں کریں گے تو آپ کے لینز بھی زیادہ تر ٹائم چلیں گے اور آپ کی آئیس سے پانی بھی کمائے گا اور اگر آپ ان دونوں کو مکس کر دیں گے تو پھر آپ کی آئیس سے جو پانی زیادہ آتا ہے لینز کے کیونکہ آپ دونوں کو مکس نہ کریں بہتر یہ ہوتا ہے کے لیفٹ والا لیفٹ میں رکھیں رائٹ والا رائٹ کے اندر رکھیں اسی طرح آپ نے لینز کو پھر استعمال کرنا ہے اور پانی اس کا آپ نے چینج کرتے دینا ہے جیسی آپ کو پتہ لگے کہ پانی خراب ہو گیا پانی پھیک کر اس کا فریش پانی اس میں سے لے کر اس عمل کر سکتے ہوں یوز کرنے کا طریقہ بھی آپ اس کو بتا دیتے ہیں تو آپ نے یہاں سے اس کو سیل کو ادھر سے اوپن کر لینا ہے اور پھر فنگر کی مدد سے آپ نے لینز کو ٹچ کر کر لینا ہے اور پھر اپنی آئیس کو اوپر کر کر اس سیڈ پر لینز کو رکھ کر اپنی آئیس کو نکشے کر لینا ہے اس طرح سے آپ لینز کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فسٹ بار اس کو یوز کر رہے ہیں تو یوز کرنے میں تھوڑی سی مشکل آپ کو ہوگی کیونکہ فسٹ بار اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو بار بار آپ کو اس کو لگانا پڑے گا اور پھر ہی بار بار ہٹے گا آپ سے تھوڑے مشکل ہوتی ہے ہاں لیکن اگر آپ پارل وغیرہ سے لگوا رہے ہیں یا پھر آپ کو ایکسپیرنس ہے تو پھر آپ بارام سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر فسٹ بار اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کے آئیز سے پانی بھی بہت آتا ہے فسٹ بار اگر آپ اس کوNisso ہوں گی ریڈی لگنے کے بعد بھی آپ لینز لگا لیں گے اس کے بعد بھی آپ کی آئیز سے پانی آتا رہتا ہے اگر فسٹ بار آپ یوز کریں اور اگر آپ نے بہلے بھی یوز کرتے رہتے ہیں پھر تو آپ کے آئیز کو اس کے عادت ہوتی ہے پھر پانی نہیں آتا زیادہ کلر آپ نے اس کے لینز کے ساتھ دیکھ لی آپ کو اگر میں سے کوئی اچھا لگی کلر تو آپ مارکٹ سے جا کر بائی کر سکتے ہیں سارے کلاری مارکٹ میں آویلیبل ہوتے ہیں تو ویڈیو کرتے ہیں اب یہ دری اینڈ ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی نیو تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ